بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج گیارہ اپنس دوہزار دیس ٹیوزڈے ہے اس ویڈیو میں ہمیں نسل کریں گے فور ایکس مارکٹ کے تمام امپورٹنٹ سپیرز کا دوستو ہمارا واتس ایپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈیسکرپشن میں موجود ہے آپ ہمارا واتس ایپ گروپ جائن کر سکتے ہیں جس میں ٹریڈنس ریلیٹڈ آپ کو گائیڈنس پروائیڈ کی جاتی ہے سب سے پہلے اگر ہم گولڈ کی آج کی صورت حال دیکھیں تو گولڈ مارکٹ نے لو لگایا نائنٹین ایٹی ون پہ پریویس ڈی نائٹ کو یعنی کہ یسٹرڈے نائٹ کو رات کو انیس سو اکاسی شارعہ سنتس تک مارکٹ آئی ڈاؤن اور یہاں سے جس کو ملی ریجیکشن اور مارکٹ اپ ہو کے نائنٹین نائنٹی تھری پوائنٹ ایٹ تک اپ ہو چکی ہے اب دوستو ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی آج کے دن گولڈ پہ کیا ہونی چاہیے ہمیں بائی کی طرف بیٹھنا ہے یا سیل کی طرف اور کہاں سے ہمیں سیل یا بائی کرنا چاہیے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم آج کی نیوز دیکھ لیتے ہیں فور ایکس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں گیارہ اپریل ٹیوزڈے کا تو ہمیں کوئی ہائی یا میڈیم ایمپیک نیوز نظر نہیں آ رہی گویا کہ آج مارکٹس ٹیکنیکلی موو کریں گی اگر ہم ٹریڈنگ ویو پہ آج کی نیوز دیکھیں گولڈ کے حوالے سے گولڈ ایجز ہائر ان لائکلی ٹیکنیکل وی باؤنٹ یہاں پہ بتا رہے ہیں ہاں جی ڈالر گینز ایز فیڈ ریٹ ہائک سین ان میں یہاں اگر ہم نیوز دیکھیں تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ڈالر ڈاؤن آنے کی وجہ سے گولڈ دوبارہ اپ ہو رہا ہے پروڈ آئیل مارکٹ خاطر خواہ آپ نہیں ہو رہی اس کی ریزن بتا رہے ہیں ڈیمانڈ وریز ڈیمانڈ میں کمی ہے اس لیے ہم بائے کی طرف نہیں بیٹھیں گے اور ہم بائے کریں گے ڈپ سے اور کہاں سے بائے کرنا ہے یہ بھی ہم ٹیکنیکل انیسیس میں ڈسکس کریں گے جی ایف ایک سٹریٹ پہ اگر ہم نیوز دیکھیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی سے اباؤ انیس سو نوے سے گولڈ مارکٹ اباؤ ہوئی ہے لیکن لیکن یہاں پہ دیکھیں ہاں جی ہاؤائیور تاہم دی ڈاؤن سائیڈ ریمینز فیورڈ انیس سو نوے سے اپ ہوئی ہے تاہم یہ ڈاؤن آ سکتی ہے گولڈ مارکٹ جی دوستو اگر ہم چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیں تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں دیکھ لیتے ہیں تو آج مارکٹ گولڈ مارکٹ کی سپورٹ ہے نائنٹین ایٹی وان مارکٹ کا پیوٹ پوائنٹ ہے نائنٹین نائنٹی تھری پوائنٹ ایٹ اور مارکٹ کی ریزیسٹنس ہے ٹو تھو تھوزنڈ سکس پوائنٹ فور سیون اور مارکٹ یہاں سے آپ کو انے لگی انیس سو اکیاسی سے اب نائنٹین نائنٹی تھری کو بریک کر رہی ہے پیوٹ کو اچھا جی اوپر ہے ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں یہاں سے ٹکرا کے دوبارہ ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے اسی طرح ایج فور کے ٹائم فریم میں دوستو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ واضح بیرش انگلفنگ ہمیں نظر آ رہی ہے ایج فور کے ٹائم فریم میں ایک اور بیرش انگلفنگ بھی بنی ہے اس کے اوپر بھی ہم زونڈ را کریں گے یہ دیکھیں جی ایک یہ بیرش انگلفنگ بنی ہے اچھا اب یہ دو بیرش انگلفنگ ہوگی اسی طرح ایج وان کے ٹائم فریم میں دیکھا جائے تو یہاں بھی ایک ڈوجی کے بعد بڑی ریڈ کینڈل کلوز ہوئی ہے اس کو بھی ہم بیرے شنگل فنگ کہیں گے اس کے اوپر بھی زون راہ کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا اب دوستو یہ سیل کا زون ہے ٹھیک ہے نائنٹی نائنٹی تھری سے لے کے ٹو تھوزنڈ سکس پوائنٹ فور سیمن یہ سارا سیل کا زون ہے اور سٹرانگ سیل کا زون کہاں سے ہے جہاں پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے زون کی صحیح یہ سٹرانگ سیل کا زون ہے اور یہ دیکھیں اوور لیپنگ یہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم گولڈ کو سیل کر سکتے ہیں اب سٹاپ لوس کیا لگائیں گے ٹو تھوزنڈ سیون میں بھی ہیٹ ہو جائے تقریباً ٹو تھوزنڈ نائن کا اس سیل لگا لیں تو اس سیل ہیٹ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور گولڈ مارکٹ یہاں سے ڈاؤن آئے گی ہم سیل کریں گے اسی طرح تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں دیکھا جائے یہ دیکھیں جی یہ تقریباً نائنٹین نائنٹی ایٹ سے لے کے نائنٹین نائنٹین نائن ٹو تھوزنڈ تھری تک ٹھیک ہے یہاں پہ زون کی اوور لیپنگ ہے اور یہاں سے ہم گولڈ کو سیل کر سکتے ہیں جیسے ہی ٹو ہنڈڈ کے موونگ ایوریج کو گولڈ مارکٹ ٹاچ کرے گی ایک سیل کی ٹریڈ یہاں پہ یہ بن رہا ہے تقریباً نائنٹین نائن کا ایریا نائنٹین نائن سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹو تھوزنڈ سے ٹو تھو تھوزنڈ تھری تک یہ ہم نے سیل کرنا ہے گولڈ کو اور سٹاپ لاؤس ٹو تھو تھوزنڈ سیون کا تو می بھی ہٹ ہو جائے ٹو تھو تھوزنڈ ایٹ نائن کا ایس سیل لگائیں گے اور گولڈ کو ہم سیل کریں گے صحیح اور یہ میں اوور لیپنگ والا ایریا تھوڑا واضح کر دوں بلکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے انیس سو اٹھانوے سے یہاں سے نہیں سیل نہیں کرنا ابھی ہاں جی جب تک تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں گولڈ مارکٹ ٹو ہنڈڈ موونگ ایوریج کو ٹاچ نہیں کرتی ہم سیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے نائنٹین نائنٹی نائن سے لے کے تقریباً ٹو تھوزنڈ سکس تک کا یہ سیل کا زون ہے یہاں سے ہم نے کرنی ہے سیل لنگ اور سٹاپ لاؤس رکھنا ہے ٹو تھو تھوزنڈ ایٹ ٹو تھوزنڈ نائن کا اسی طرح فرس ٹی پی پھر ہمارا یہ نائنٹین نائنٹی تری ہوگا اس کے بعد نائنٹین ایٹی ون اور جب یہ بریک ہو گیا تو پھر مارکٹ فرتر ڈاؤن جا سکتی ہے اور کہاں تک ڈاؤن جا سکتی ہے یہ بھی آج دیکھ لیتے ہیں ایج فور میں اگر ہم دیکھیں ایج فور میں ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج بتا رہا ہے کہ نائنٹین تھرٹی فائیو صحیح جب تک مارکٹ اس سے ایباو ہے تو ہم پولش ٹینڈ میں ہی کنسیڈر کریں گے جب مارکٹ نے نائنٹین تھرٹی فائیو کو بریک کر دیا اس سے بلو آگی پھر یہ مارکٹ بیرش ٹینڈ میں آ جائے گی صحیح ہو گیا جی اور گولڈ مارکٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ڈبل بوٹم یہاں پہ بن سکتا ہے نائنٹین سیونٹی سکس ٹھیک ہے انیس سو چھتر ستتر یہاں سے آپ ہو سکتی ہے یہاں تک ڈاؤن آنے کے بعد اچھا جی اس سے بھی بلو اگر آئی تو یہ یہاں تک آ سکتی ہے نائنٹین فورٹی نائن یہاں پہ بھی ایک طرح کا ڈبل بوٹم بن جائے گا اور یہاں سے بھی دوبارہ آپ کو ہونے کے چانسز رہیں گے لیکن انیس سو انچاس کو بریک کر دیا پھر نائنٹین تھرٹی فائیو اگر نائنٹین تھرٹی فائیو بھی بریک ہو گیا تو یہ بڑے لارجر ٹائم فریم میں بیرش ٹینڈ میں چلی جائے گی گولڈ مارکٹ اور ہم دیکھیں اگر ڈی وان کا ٹائم فریم یہاں پہ گولڈ مارکٹ نے یہ دیکھیں دوہزار اکتیس ٹوہزن تھرٹی ون لگانے کے بعد ڈوجی کے بعد ریڈ کینڈل کلوز کی یہ ریورسل کی نشانی ہے پھر یہ گرین کینڈل کریکشن کرنے مارکٹ آپ ہوئی پھر ریڈ کینڈل کلوز ہو چکی ہے اسی طرح اسی طرح اب یہ گرین چھوٹی سی کینڈل بن رہی ہے اگر ہم یہ ٹرینڈ لائن لگائیں یہ ہے ٹرینڈ لائن ہماری صحیح جب تک مارکٹ اس ٹرینڈ لائن سے بیلو ہے تو ہم سیل کرتے رہیں گے اسی طرح ایج فور میں اگر ہم دیکھیں ایج فور میں ہاں جی تو بارحل اسی طرح اسی طرح اگر ہم دیکھیں جی 15 منٹ ٹائم فریم میں جی 15 منٹ ٹائم فریم میں بھی نا یہ 200 کا موونگ ایوریج تقریبا 1999 دو ہزار کے آس پاس اشارہ کار کے بتا رہا ہے کہ یہاں سے سیلنگ کی جا سکتی ہے اچھا اور آپ پہونے کی ریزن یہ دیکھیں بڑے ٹائم فریم میں لارجر ٹائم فریم میں ایچ وان میں اگر ہم دیکھیں یہ ڈوجی ٹائپ کینڈل بنی اس نے نیچے لمبی ویک چھوڑی تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہاں سے مارکٹ آپ ہو سکتی اور مارکٹ آپ ہوئی بھی جی دوستو ایکس ٹی آئی یو ایش ڈی ڈی وٹی آئی یو ایش ڈی یو ایس آئل یا کروڈ آئل کو اگر ہم دیکھیں کل تقریبا 30 منٹ ٹائم فریم میں یہاں پہ ہم نے بائنگ کی یہاں پہ اور جیسے ہی یہ ہماری بائنگ کی ٹریڈ پرافٹ میں آئیں گی ہم پرافٹ بوک کر لیں گے اچھا جی اور یہ دیکھیں ہمیں جب تک یہ مارکٹ یہ گیپ فیل نہیں کرتی اس وقت تک پکی بائنگ نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے کچی بائنگ ہو سکتی ہے سیونٹی ایٹ کے آس پاس یہاں سے اور کنفرم بائنگ جو بنے گی وہ بنے گی سیونٹی فائیو پوائنٹ سیون یہاں تک جب ڈاؤن آ جائے گی تو گیپ فیل ہو جائے گا یہاں سے پھر ہم آنکھیں بند کر کے بائی کر سکتے ہیں اور اس کو نائنٹی اور ون ہنڈر تک ہولڈ کر سکتے ہیں فیل حال یہ مارکٹ جو ہے ریکاور ہوگی تھوڑا آپ ہوگی اور ہماری بائی کی ٹریڈز جب پروفٹ میں آ جائیں گی ان کو ہم کلوز کر لیں گے پروفٹ بوک کر لیں گے اور اگر یہ مارکٹ لو جو ہے سیونٹی نائن کوائنٹ فائیو نائن ٹھیک ہے اس کو کرتی ہے بریک تو پھر ری ٹیسٹ کر کے فردر ڈاؤن جا سکتی ہے اور کہاں تک یہ دیکھیں ٹو ہنڈر کا موونگ ایوریج اشارہ کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں سے بائنگ کیجئے گا جب مارکٹ پچھتر اشاریہ اکتر کے آس پاس آ جائے ٹھیک ہے جب اس کا گیپ فیل ہو جائے تو پھر یہاں سے ہم بائنگ کریں گے جی دوستو نیچرل گیس نے کل سب کو حیران کر دیا کیونکہ یہ مارکٹ کل کافی ریکاور ہوئی اور یہ دیکھیں ٹو کوائنٹ وان ٹو تک ڈاؤن آئی تھی تھرسڈے کو اپنا ڈیٹا آیا تھا نیچرل گیس سٹوریج کا تو یہ یہاں تک ڈاؤن آئی گلشیر بھائی نے کہا کہ یہاں سے بائے پکڑیں اور مارکٹ کافی آپ کو ہی ٹو کوائنٹ ٹری فائیو کے آس پاس جانے کے بعد آپ کریکشن کرنے ڈاؤن آئی ہے اچھا جی دوستو اب ہم اس کو بائے کر سکتے ہیں کہاں سے بائے کر سکتے ہیں یہ تھا زون سیل کا اب یہ فیل ہو جگا ہے ٹھیک ہے بیرش انگلفنگ فیل سیٹ اپ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم فیبوناچی لگا کے دیکھیں یہاں سے ہم فیبوناچی لے کے آئیں گے یہ رہا یہ ہے لوڈ ٹو پوائنٹ ون ٹو سے لے کے کل یہاں تک ٹو پوائنٹ ٹری فائیو کے آس پاس یہ مارکٹ اپ ہوئی اور فیفٹی کا لیول ہوئی ہے بان رہا ہے یہ دیکھیں دوستو ٹو پوائنٹ ٹو تھری کے آس پاس صحیح ہے اور یہاں پہ ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج بھی ہے اب یہ ٹو ہنڈڈ کے موونگ ایوریج سے ٹکرا کے اگر آپ ہونے لگے بائے کرنا ہے فردر ٹو پوائنٹ ٹو تھری کو ٹاچ کر کے آپ ہونے لگے بائے کرنا ہے اور اس کو اگر بریک کر دیا آپ پھر دو اشاریہ پندرہ سے بائنگ بنے گی بارال اس کو ڈپ سے بائے کیا جائے اب اس کی حرکتیں لاغ رہی ہیں کہ یہ کافی ریکاوری کی طرف جا سکتی ہے دیکھیں ایک ہی دن میں یہ ٹو پوائنٹ وانٹو سے ٹو پوائنٹ ٹری فائیو تک آپ چلی گئی صحیح اب کریکشن کرنے ڈاؤن آ رہی اس کی ففٹی پرسنٹ کریکشن بنتی ہے ٹو پوائنٹ ٹری پہ اور یہاں پہ ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج بھی ہے اور یہ زون جو ہے بیرش انگل فنگ فیلڈ اب یہ بائے کا زون بن چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو ہم بائے کر سکتے ہیں اگر یہ لیول بریک کرتی ہے دو اشاریہ پندرہ سولہ سے ہم اس کو بائے کریں گے اسی طرح دوستو اگر ہم سلور کو دیکھیں تو یہ ہم نے بائے کا زون راہ کیا تھا ایچ وان کے ٹائم فریم میں یہاں پہ یہ دیکھیں بولش انگل فنگ بنی اور ایچ فور میں اگر ہم دیکھیں جی ایچ فور میں نہیں یہ ایچ وان میں بنا تھا صحیح ہاں جی بولش انگل فنگ بنی اور اس زون میں ڈاؤن آنے کے بعد سلور کافی دفعہ آپ ہوئی ہے یہ دیکھیں ڈاؤن آئی پھر یہاں سے آپ ہوئی پھر ڈاؤن اس زون میں آئی پھر یہاں سے آپ ہو رہی ہے صحیح ہو گیا جی اب دوستو اس کو ہم بائے کریں گے ٹوینٹی فور پوائنٹ فائی فور کے آس پاس ٹھیک ہے اگر یہ ڈاؤن آ جاتی یہاں سے ایک اچھی بائنگ بن سکتی ہے سیف بائنگ بن سکتی ہے فیلحال اس کے چانسز ڈاؤن آنے کے ہیں ایج فور میں اگر ہم دیکھیں گولڈ کافی ڈاؤن آیا ہے لیکن اگر سلور کو دیکھیں تو یہ خاطر خواہ ڈاؤن نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ مارکٹ زیادہ سیل کی طرف نہیں بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے گولڈ مارکٹ اپ ہو سکتی ہے کریکشن کروکشن کر کے ڈاؤن آ کے دوبارہ بولش ٹرینڈ کی طرف جا سکتی ہے جی دوستو یورو یو ایشتی کو دیکھیں تو بولش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ بنا اور یہاں سے مارکٹ آئی ڈاؤن اب دوبارہ ریکاور ہو رہی ہے اس زون سے ٹکرا کے دوبارہ ڈاؤن آ سکتی ہے ایک اشاریہ 099 1.089 یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں فردر 1.092 یہاں سے بھی سیل ہی کریں گے اس کو تو پھل حال یہ اب ہو سکتی ہے یورو یو ایش ڈی مارکٹ صحیح ہو گیا جی یہ دوستو جی بی پی یو ایش ڈی کو دیکھیں جی بی پی یو ایش ڈی مارکٹ اس بائی کے زون سے تو اپ ہوئی تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ہوئی پھر یہ بولش انگلفنگ سیٹ اپ تھا یہ فیل ہوا مارکٹ ڈاؤن آئی اور نیچے بائی کے زون کو ٹچ کر کے دوبارہ آپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے بولش انگلفنگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیل کا زون بن چکا ہے یہاں سے دوستو آپ سیلنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اشاریہ چوبیس کے آس پاس اس کو سیل کر سکتے ہیں جی دوستو ڈی ایکس وائے کو اگر ہم دیکھیں ڈی ایکس وائے ڈاؤن آرہا ہے اور یہ گولڈ سیلرز کے لیے خطرے کی نشانی ہے کیونکہ گولڈ اپ ہو سکتا ہے صحیح ہو گیا جی یہ دیکھیں اوپر میں نے سیل کا زون ڈرا کیا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا اس زون سے یہ ڈاؤن آئے گا اور بالکل کنفرم اس زون سے ڈی ایکس وائے آرہا ہے ڈاؤن اور نیچے ہے بائی کا زون اس سے ٹکرا کے اگر دوبارہ اپ ہوتا ہے تو پھر گولڈ ڈاؤن آ سکتا ہے فیل حال فیل حال یہ ڈی ایکس وائے ڈاؤن آرہا ہے جس کی وجہ سے گولڈ اپ ہو سکتا ہے نی ایس ون ہنڈرڈ مارکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بلش ٹینڈ میں ہے یہ دیکھیں واضح بلش ٹینڈ میں ہے اور اس کو بھی ہر ڈپ سے بائی کیا جائے اور یہ بائی کا زون بنا ہوا ہے اس زون کو ری ٹیسٹ کر کے اپ ہونے لگتی ہے تو یعنی کہ یہ 12,951 سے لے کے 13,004 تک یہ بائی کا زون ہے یہاں سے اس کو بائی کریں گے ہم اسی طرح دوستو ہم یو ایس تھارٹی کو دیکھیں یو ایس تھارٹی مارکٹ بھی واضح بلش ٹینڈ میں ہے جو بائی کا زون ہم نے ڈراک کیا تھا مارکٹ اس زون سے خاطرخواہ آپ ہوئی ہے اور اگر دوبارہ ڈاؤن آتی ہے 200 کے موونگ ایوریج کو ٹچ کرنے کے بعد آپ کو ہونے لگتی ہے تو اس کو بائی کیا جا سکتا ہے بی ٹی سی یو ایس ڈی زبردست 29,800 کو ٹچ کیا ہے اس نے اور یہ ہمارے بائی کے زون کی کتنی زبردست اس نے ریسپیکٹ کی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ایکوریسی اور کیا ہو سکتی ہے صحیح ابھی یہ ڈاؤن آئے گا اور ڈپ سے ہم اس کو بائی کریں گے اگر یہ دوبارہ اس زون کو ٹچ کرتا ہے 28,400 کو ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں یہ تھا دوستو آج کنیلسیز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دوم میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ